مہمان ایک گاؤں میں ایک صاحب کی بیوی کے ساتھ کچھ ان بن ہو گئی اب ایک جگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کا مہمان آ گیا خاون نے اسے بیٹک میں بٹا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتدار مہمان آیا ہے اس کے لئے کھانا بناو وہ غصے میں تھی کہنے لگی تمہارے لئے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لئے وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے اگر رشتدار کو پتا چل گیا تو خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں خاندان کی بات ہے میں انہیں ایک مہمان کا کھانا بھکانے کے لئے کہہ دیتا ہوں چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لئے کھانا بنا دیجئے جتنے آدمیوں کاک کہیں گے کھانا بنا دوں گی وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا جس سے عزت بھی بچ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے وہ اٹھا کے گڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زارو قطع رو رہی ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسوں کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے اس کے خواہر نے کہا کہ بتاؤ آخر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے تم ایسے کیوں رو رہی ہو بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ مہمان کے لیے چلو چھٹی کرو تو آپ چلے گئے مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشددار ہے ہمیں اس کے سامنے یہ پول نہیں کھولنا چاہیے چنانچہ میں اٹھی کے کھانا پناتی ہوں جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بیج دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ